موسیقی دادا عزم سوریلزم انقلابی تصورات فن تعریف تمہید ماضی میں نشے کے فلسفے کی سارے کی سارے عمارت ہی دفیقی بنیاد پر کھلی تھی انکار کی فضا کو تیز تر کردے میں پاکنن اور برگسہ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے جس کی دوسری صورت آئینسٹائن اور ہائزن برک کی انقلابی طبعیاتی تحقیقات میں دیکھی جا سکتی ہے جس میں رد اور نسخ کا پہلو زیادہ روشن ہے تحریر دفصی میں سیگمنٹ فرویٹ کے حواس باختہ وفروزات اور لسانیات کے میدان میں سوسیر کے وہ سببکار تصورات خاص اہمیت رکھتے ہیں جو ایندادائیت کے آغاز اور اعتقا کے دوران متعرف ہوئے تھے اور جن کا اثر بڑی سرعت کے ساتھ فلسفہ بشریات تاریخ سماجیات اور عدبی تدقید جیسے کئی شعبوں اور علوم پر پڑھنے کے آثار دمائیات وجودیت اور لغویت یعنی اسی کی بعد از وقوع مثالیں ہیں ساتھوی دہائی میں پربان چڑھنے والے فلسفہ رد تشکیل یعنی ڈی کاؤسٹرکشن کو بھی اسی سلسلے کی ایک نمایہ ترین قلی سمجھنا چاہیے دادا کا نو جس کی بہت پہلے سے پیش ربی کر دیتا ہے سبق کا مقصد طالبہ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ دادائیت ایک ایسی تحلیق فن ہے جس نے عدب و مصبری کی دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا بیسویں صدی میں سب سے زیادہ روایت شکنی کا عمل داداؤں کی فکر اور فنی اصالی پر ملتا ہے دادا عقل و خالف تھے تخیل اور ویدان پر یقین رکھتے تھے ہر وہ چیز انہیں گرہ گزرتی تھی جو منظم سجی ودین مکمل اور نسکت سے درست ہو داداؤں نے انکار سے اپنی شدات قائم گی اور فن کی خودکاریت پر اصدار کیا ہمارے طلبہ کے لیے دادا ایک عجیب و غریب تجربے کے مماثل ہے انہیں یہ بھی علم ہوگا کہ محض نقل اور پیروی عدب کا تقاضی نہیں ہے جہاں شعور کی پابدی ہوگی وہاں روایتی چیز ہی خلق ہوگی کبھی کبھی عالی عدب محض شعور کو ڈھیلہ چھوڑ دینے پر بھی خلق ہو سکتا ہے داداؤں نے بے ساختہ اور بے تکنل فن کو ترجیح دینے کی کوشش کی یہ تجربہ شاعری میں بھی کیا گیا اور مصوری میں بھی ہمارے طلبہ کے لیے دادائی فن ایک نیا اور حیرت اگیز تجربہ ہوگا جس سے انہیں پتہ تلے گا کہ فن کی دنیا اصلاً تجربے کی دنیا ہے جہاں ہمیشہ فن کی تعریفیں بدلتی رہتی ہیں نئے نئے رجحان پیدا ہوتے رہتے ہیں تنقید کی سبطور افتار کبھی یقصہ نہیں رہتی دادائیت ایک تحریک دادا کی بہت سی وجوہات تصمیہ میں سے ایک یہ ہے کہ دادا لفظ ماما کی زد ہے اور دادا کا سیغہ تذکری ہے وہ مقابل ماما کے جو تعدیسی ہے عدب و فن میں دادائیوں کی ترجیح تذکریت پر تھی مگر دادا کسی ایک دکتے پر ٹھہر دنوالی فطرت نہیں رکھتے تھے ان کی ترجیحات کا دائرہ وسی تھا کیونکہ رد ان کے مزاد کا نمائی نشان تھا ٹرسٹان زارہ نے کہا تھا کہ دادا کے اتنے ہی رجحانات اور رویے ہیں جتنے اس کے صدر ہیں جب زارہ نے یہ بات کہی تھی اس وقت اس کے صدور کی تعداد تیس سو انیس تک پہنچ سکی تھی ایک روایت یہ بھی ہے کہ چند ہم خیال فدکاروں نے الہدہ الہدہ بہت سے حروف تحجی کو گڑ مٹ کر کے ایک ٹوپی میں ڈال دیا اور پھر بغیر دیکھے ہوئے ان میں سے جو چار حروف نکالے انہی سے لفظ دادا بنا ہے یعنی لفظ دادا کی تشکیل میں بھی محض اتفاق کو دخل ہے اور دادائیوں کی شہریات میں اتفاق کا انصر خاص اہمیت رکھتا ہے اسی بنا پر دادائیوں کے عدب کو اتفاقی تحریر الیٹری رائٹنگ کا بھی نام دیا گیا ہے اتفاق کے تصور ہی میں خیال و اظہار کی آزادی کا راز بھی پناہے آندھر بریتون نے دادا کے اسی رویے کو بنیاد بدا کر لکھا ہے کہ مقابیت یعنی کیوبیزم محض مصبری کا ایک سکول تھا مستقبلیت فیوچرزم ایک سیاسی تحریک تھی دادا محض ایک زہدی حالت یا رویہ قدام ہے مذہب کے بارے میں ہم کا تصور ہے کہ آزادی خیال اور کلیسہ میں کوئی مشابہت نہیں ہے جبکہ دادا کا فن آزادی خیال سے عبارت ہے دادائیت کے بنیاد گزاروں میں ٹرسٹان زارہ کا نام سرے فہرست ہے ٹرسٹان زارہ کے علاوہ ہنس آرپ ہیوگو پال چرچرڈ ہیوسین بیک فرانس پکاویا مارسر جیو چیمس والٹر سندر اور جیورج لیبمونٹ وغیرہ جیسے نام بھی اسی گروہ میں شامل ہیں اس کے محرکین میں ان لوگوں کی تعداد زیادہ تھی جو پہلی جنگ عظیم کے بعد جلاوطنی کی زندگی گتار رہے تھے انہوں نے جنگ کی بھیانک اور انسانیت سوز تباکائیوں کو نزیق سے دیکھا تھا اور خود بھی اس آگ سے کھل چکے تھے انہوں نے انسان کے تحزیبی خوال کے اندر چھپے ہوئے شر کو اچھی طرح دیکھ لیا تھا اس لیے ان کا ایمان ہر قدر اور تحزیب کے مجمل کردار ہی سے اڑ گیا تھا بلکہ تبدد کے نام ہی سے انہیں چل تھی انہوں نے یہ کلیہ قائم کر لیا تھا کہ بصیرت کے اس مثالی ترقیافتہ دور میں بھی انسان تباہی کے دانے پر جنگا تو کھڑا ہے اسے نہ تو سائنس سکود آتا کر سکتی ہے نہ اقلی موشگافیاں اس لیے یہ برگشتہ گروہ ہر اس چیز سے نالا تھا جو روایت بیز ذابطہ بند مرتب اور منظم ہے انہیں کسی چیز میں کوئی معنویت اور افادیت نظر نہیں آتی تھی ان کا ناراہی مکمل آزادی اور مکمل بریت تھا دادائیت کا آغاز این پہلی جنگ عظیم کے دوران یعنی انیس سو پدرہ کے اردگرد زیوریچ میں ہوا اور آن کی آنے میں یہ تحریک نیو یارک برلن اور پیریس جو بہت جلد اس تحریک کا برکز بند گیا تھا جیسے عظیم شہروں تک پھیل گئی انیس سو بیس میں سوریالیزم میں زم ہونے کے باوجود اس کا اثر انیس سو تئیس کے بعد تک بقرار رہا دادا یہ بانتے تھے کہ پہلی جنگ عظیم جس سے انہیں براہ راست سابقہ پڑا تھا سربایہ داروں کی آپسی مقابلہ آرائی اور تحصیل ذر کی حوث میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش اور مکانے کی تبدن کے تخریبی اور محلق پہلو کا ایک لازمی نتیجہ تھی داداؤں کا عقل مخالف ربیہ دادائی اس مغربی تبدن کا مذاہ کھڑاتے تھے جسے اپنی تاقلی انہا اور استدلال پر اندہ دھن اعتباد تھا وہ اس بعد از دشات ثانیہ بشر مرکوز تصور حقیقت کو بھی با نظر تحقیر دیکھتے تھے جس کا دعویٰ تھا کہ دنیا میں جو کربی تحزیمی نفاست انسرام و انتظام نیز ترطیب و تنظیم دکھائی دے رہی ہے وہ صرف اور صرف انسانی زہادت کی دین ہے کہ انسان کلیتاً فطرت پر قادر ہے یعنی اتفاق و خودکاری و خدروی کی جگہ ایک زبردست انسانی تنظیمی اور تہذیبی صلاحیت ہر نظر و ضبط کے پیچھے کار فرما ہے اور جس کی بنیاد میں شعور و منطق کا بالقوت عمل برسر کار ہے فرویڈ نے اکثر نفسی گروہوں کو تہذیبی امتناعات کا نتیجہ بتایا ہے داداؤں کی نفرین کا مرکز بھی غیر فطری اور مصنوعی تبدن کا جبر تھا نام نحاق تبدنی نفاست و شائزتگی کے برخراف داداؤں نے اشیاء کی صداقت کا پتہ لگانے کے لیے قبائلی تخییل سے کام لینے کی سعی کی یہ رویہ ان جدید سائنسی رویوں کے منافی تھا جن میں سارا زور شعور کی مرکزیت اور اقلیت پر تھا داداؤں نے فن کی اس روح کو مسلوحی بتایا جو مدنیت سے سلشار تھی اس لیے انہوں نے مدنی فنون اور مدنی مراکز سے دور افریقی موسیقی شائری اور رخص میں اپنی قبائلی روح کو بینقاب پایا دادائیت انکار اساس رویہ اگرچہ دادا جرمنی میں سیاسی سطح پر اشتراکیت کے ہم ہی تھے مگر اپنی اصل میں دادائیت ایک ایسی انہدام پسند نہیں لسٹک تحریک تھی جس کی ترکیب نفی انکار تشکیق اور نیستی جیسی اجزاء پر مشتمل تھی اسی بنیاد پر اسے ایک اخلاقی انقلاب کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے دادا کا نعرہ ہی نتنگ یا نو تھا داداؤں کو فکر صحیح کو صدمہ پہنچا دیں اور بے حرور حرومتی کا دے میں بہر لطف آتا تھا جارج گروز کی سوانے سوانے ہی کتاب کا نام ہی A Little Yes And A Big No ہے روبرٹ شوٹ لکھتا ہے دادا کے یہ بڑا نو مغرب میں نشات سادیاں سے تاہدونز ترقی آفتار انسادی روایت سے انکار کا مظہر ہے داداؤں کے اس نو کی تشکیل میں انیسویں صدی کے نصف میں اُبھردنے والی روسی دہلیس تحلیق نے بھی اہم کردارہ دھک کیا ہے جس کی بنیاد پشاریف نے رکھی تھی پشاریف کی روایت مخالف روایت بیزار اور منکر مصبع اخلاق شخصیت کو ترگنیف نے فادر سینڈ سنس نام کے دعویر میں بزاروف کے کردار میں نظم کردیا ہے عدیبوں کا یہ باغی گروہ اصلی نظام سے قطعی متظفر تھا اور اسے جڑ سے اکھار دیتا چاہتا تھا دادائی بھی ان حیرت انگیز انسانی تقنیقی سرائیتوں کے تئیں سخت نفرین کا جذبہ رکھتے تھے جو آہستہ آہستہ تبدن کے نام پر فطرت پر غالب آتی جا رہی تھی دادائیوں کی نظر میں سارے فساد کی جڑ انسانی شعور اور منطق ہے دادائیوں نے منطق اعتدال کسی بھی قسم کے ابتدان یا بندی اجتماعی رسم اور معمول حتی کہ خود عدب کے خلاف سخت احتجاج کیا بلکہ عدب کی تاریخ میں فن کے خلاف فنکاروں کا یہ پہلا مشترہ کا اقدام بغاوت تھا انہوں نے فن کی نفی کی لیکن یہ نفی فنکاروں کے حق میں انتہائی مفید ثابت ہوئی فرانسس پکابیہ نے بتاقید یہ بات کہی ہے کہ فنکار فق کے فن کارمت نہیں ہوتا اور نہ ہی اسے صحیح ثابت کردہ ممکن ہے فنی خودکاریت دادائی فنکار تخلیقی شہپارے میں فطری عذبیت کے قائل تھے جس کی اپنی ایک خودکار زدگی ہوتی ہے فن کی کلی پسپابندیوں اور روایتوں کا بزاق رانے کا اس سے بہتر راستہ انہیں کچھ اور نظر نہیں آتا تھا بلکہ لایانیت ان کے رزدیق سب سے اہم قدر ہے انہوں نے ایسی نظمیں لکھی جو غیر مربوط پراغندہ اور محمل اور لایانی کا تاثر فرحب کرتی تھی ان کے فن میں غیر رسمی پن آزادہ روی اور کولاج ایسی بلاش کی کیفیات کا اثر زیادہ دوں آیا ہے نیز ان کا ہر فن تجربہ منفرد اور دوسرے تجربے سے مختلف ہوتا تھا انہیں یکسا روی اور ہو بہو نقالی جیسے عامال قطعی ناپسند تھے ناپسندگی کا یہی انصر ان کے اظہارات میں فوری پن اور تنبو کا باعث بھی تھا انہوں نے اپنے قارئین و ناظرین کو بدلتے حوی سیاق و سواق میں فن کے اس اس نئے تجربے کے تعلق سے سوچنے پر مجبور کیا داداؤں نے کبھی یہ دعوی نہیں کیا کہ اپنے تخلیقی عمل پر انہیں کبھی اختیار بھی رہا ہے داداؤں کا یہ میلان کینڈڈٹس کی کہ بیس آخت تا تقنیق کو اپورو نیر اور بیس چیک اپ کے انوکی شیری فند پاروں کی یاد دلاتا ہے ان کے نزدیک روحانی مہم جوئی کا درجہ اول تھا اور تخلیقیت یا اوپت کا درجہ سانوی فند کے عمل میں جس طرح لا شعور بے ساختگی کے ساتھ روبکار رہتا ہے اسی طرح وہ ایک ایسی مغفی قوت کے قائل تھے جو پوئی کائنات میں سرگرب عمل ہے اور خودکاری کا یہ جوہر وہ تھا جس فند ذات اور حقیقت کے مابین کی دوئی کو مہم کر دیا تھا داداؤں کی مصبری اور شیریف میں حید برائے تحفظ حید کی نزبت بد حیدی کج حیدی بلکہ حید قضائی پر تجریح تھی اور تجریح کے بجائے نشان اور علامت کو انہوں نے زیادہ بہتر اصالیم اظہار کے طور پر باندھا تھا دادائیوں نے عدب اور مصبری ہی میں نہیں موسیقی اور تعمیرات جیسے فدون میں بھی اس پر آگدگی اور انتشار کی قیفیت کو بھارا جو ہر ذابطہ بندی اور قطیت کی نقیص تھی انہوں نے بڑھ چڑھ کر معنی اور اعتقاس کا مزاق پڑھایا لغب اور محمد خیالات کو ترجیح دی ان کی تخلیقات بے ہنگم عبارت تو زباد و بیان کی غلطیوں انمل پیکر ان سے بھری ہوئی تھی ایسا نہیں ہے کہ وہ فنکی مبادیات کے زبان اور اس کے گرہوار سے نواقف تھے اصلا واقفیت کو قصدد رد کرنا ان کے مقصد بشاول تھا کیونکہ واقفیت بھی شعور ہی کی دلیل ہے ان کے بہت سے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی تھا کہ قاری سامے یا ناظر اپنے گڑمٹ حواس کے ساتھ ان کے تجربے میں شریک ہو شرکت سے ان کی مراد یہ تھی کہ قارین دادائی فن کے اندر اس بہران کی تہ میں اترنے کی سعی کریں جس میں تناقض تنز اور ناہنگیوں سے معمول ایک گہری گھنی دنیا آباد ہے عدب و شیر میں سوریالیزم کی تحلیق کی اعتبار سے اہم سوی یہ آتی ہے علامت پسندوں کے یہاں لفظ اپنے مقررہ مفاہیم سے منقطع ہو کر علامتی شکل اختیار کر لیتے ہیں سوریالسٹوں نے لفظوں کے ذریعے تہت شعوری مذہبیرات کو اجاگر کر دے کا کاملیہ علامتی تحریک روبانویت حقیقت پسندی اور فطرتیت کے خلاف ایک نئے اسلوک کی بنیادیں فراہم کرتی ہے جو ایک طریقے سے سائنس کے مادی دخت نظر کے منافی تھی اس کا سارا زور باطنی اور ذاتی تجربہ پر تھا لیکن سوریالسٹوں نے لفظ و معنی کی کائیہ ہی پرڑ دی اس تحریک کو سرکشوں کی ایک روبانی بغاوت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جس نے پہلی جنگ عظیم کے برابادیوں اور تباہ کاریوں کے بات فروغ پایا اپولینیر نے معورہ حقیقت کو بنیاد بدا کر سوریالسٹوں کی اس طرح وضع کی تھی انیس سو بیس میں آندر بریتون نے اس کی بنیاد رکھی بریتون انیس سو چوبیس میں